دوستو آج میں آپ لوگ کو بیوٹی کریم اینفیکچرنگ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ بزنس آپ اپنے گھر سے کیسے شروع کر سکتے ہو اور اس بزنس کو سٹار کرنے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ درکار ہوگی مشین کہاں سے ملے گی لاغت کتنی آئے گی انشاءاللہ یہ تمام تر تفصیل آج کس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ نئے بزنس آئیڈیو سے فائدہ اٹھا سکو چلو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو بیوٹی کریم کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے جس کو دورت کا خزانہ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگوں کی خوبصورتی کے ریلیٹڈ ہے اور لوگ اپنی خوبصورتی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے کیونکہ آج کل فیشن کا زمانہ ہے ہر بندہ خوبصورت دکھائی دینا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن تو ایسے میں اگر آپ یہ بزنس کرتے ہیں تو یقیناً کامیاب ہوں گے یہ انتہائی پروفٹیبل بزنس آئیڈیا ہے اور اس میں آپ لوگ کو زیادہ انویسمنٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی بہت ہی کم انویسمنٹ کے ساتھ آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہو دوستو آج اس مشین کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اس مشین کے ذریعے نہ صرف آپ لوگ بیوٹی کریم کی حد تک محدود رہو گے بلکہ اس مشین کے ذریعے آپ فیس کیل کے لیٹڈ اور بھی پروڈکٹ تیار کر سکتے ہو اب آپ لوگ کے مائنڈ میں یہ سوال تو آ رہا ہوگا کہ ہم پروڈکٹ کو کیسے تیار کریں تو دوستو آپ لوگ کو بتا دوں کہ ہر برینڈ کا اپنا ایک فارمولا ہوتا ہے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اس بزنس سے کتنا منافع کما سکتے ہو دوستو اگر میں مشین کے حوالے سے بات کروں تو آپ لوگ کو بتاؤں کہ اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ لوگ کو دو مشینوں کی ضرورت پڑے گی نمبر ون فیلنگ مشین اور نمبر ٹو مکسچر مشین یہ دونوں مشینیں آپ کو پاکستان کے چند چھوٹے بڑے شہروں سے بہت سانی مل جائیں گی فور اگزمپل لہور برت روڈ سے کراچی اور ڈسکا وغیرہ سے اس کے علاوہ آپ ان مشینوں کو علی پاپا پر اوڈر کر کے بھی پرچیز کر سکتے ہو دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے مشین بھی خرید لی پروڈکٹ بھی تیار کر لی پیکنگ بھی کر لی لیکن اب اس کو ہم سیل کیسے کریں تو دوستو تیار شدہ پروڈکٹ کو سیر کرنا تو بہت ہی احسان ہے جس آپ لوگوں کو مارکنگ کرنی آنی چاہیے آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قریبی سلون کوسمیٹک اور بڑے بڑے سٹوروں میں جانا ہے وہاں پر جا کر آپ لوگوں نے اپنی تیار شدہ پروڈکٹ کا سیمپل دینا ہے اگر تو آپ لوگوں نے اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ تیار کی ہوگی تو وہ آپ سے خود با خود ہی کھری دیں گے اور دوبارہ ان کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو کول پہ ہی آڈر بک کروالیا کریں گے اگر تو آپ لوگ کوالٹی کا مٹیریل تیار کرتے ہیں اگر تو آپ لوگ کوالٹی کی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں تو پھر بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر آپ اچھی کوالٹی کی کریم تیار کریں گے تو آپ کا ایک میاد ہوگا آپ کا ایک نام ہوگا اور آپ کا ایک برینڈ ہوگا اور لائف ٹائم میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا بزنس چلے گا اگر تو آپ لوگ لوگ کوالٹی کی کریم تیار کریں گے تو میں کوئی گرنٹی نہیں دیتا کہ آپ کا بزنس کب تک چلے گا کسٹمرز آپ کے پاس آئیں گے یا نہیں آئیں گے میں اس کے ریلیٹڈ کوئی گرنٹی نہیں دیتا اب یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دوستو میت